شیخ زید ہسپتال میں لیتھو ٹرپسی مشین آٹھ ماہ سے بند ہے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید افصیلات جانے گے بلال چودری سے جی بلال بتائیے گاہ انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بلال اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گاہ انتظامیہ کے کیا موقف ہے اس حوالے سے جی بگن شیخ زید ہسپتال کی لیتھو ٹرپسی مشین ہے جو کہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے ہسپتال انسانیہ کا جو موقف ہے ان کی جنب سے کہا جاتا ہے کہ نیتھو ٹرپسی مشین کے جو پسٹے ہیں وہ باہر سے مانگوائے جائے ہیں اس کی وجہ سے اس کو نہیں استعمال کیا جائے ہیں لیکن جو مریض ہیں جن کو کیڈنی میں پین ہوتی ہیں ایمیجنسی کی سوزر میں شیخ زید ہسپتال میں گھر لائے جاتا ہے تو لیتھو ٹرپسی مشین کے ذریعے اس کی شواؤں کے ذریعے جو گھرد میں پر روڑا جاتا ہے اور شیخ زید ہسپتال میں لیتھو ٹرپسی کی سوریاں ہونے کے باعث ان کو دوسرے ہسپتالوں میں ریفرٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ لیتھو ٹرپسی مشین جا ہے یہ بہت ہی کم ہسپتالوں میں یہ دستیاق ہے اور اس کے مریض شدید کرد میں اور درد میں مبتلاہ جاتے ہیں اور جس کے مریضوں کو شدید بیچینی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی مطالبہ بھی کیا ہے پنیاب گورنمنٹ سے کہ اس پر سختی سے ایکشن ہیا جائے اور جو مشین خراب ہے جیتھو ٹرپسی کی جو کہ اندہائی اہم مشین ہے گھرد میں پاک سے نکالنے کے لیے اس کو جلد جلد جو ہے وہ ٹھیک رائے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال چودری آپ کا